السلام علیکم اداریا نیوز کے خصوصی سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں رکسانہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایف سیون کے فلورل ویلیج کی مارکیٹ میں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پھولوں کی قسمیں تو بتا دی گئی ہیں اور اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس مارکیٹ میں سب سے مہنگا پھول کون سا ہے میرے ساتھ موجود ہیں فلورل ویلیج کے چیئر مین گوگا صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ سب سے مہنگا پھول کون سا ہے اس کی قیمت کیا ہے کس طرح اس کا خیال رکھا جاتا ہے آئیے جائیں السلام علیکم سر کیسے ہیں والیکم سلام میڈم گوگا فلاور شاپ سے آپ سے سر اچھے یہ بتائیے گا کہ سب سے مہنگا پھول کون سا یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس جو میرے ہاتھ میں پھول ہے یہ اس کو کہتے ہیں سٹار گیزر لیلی یہ سب سے مہنگا پھول ہے اور اس کی سب سے اچھی کوالٹی ہے یہ آٹھ سے دس دن اس کی لائف ہے اور یہ ایک سٹم ایٹھ ہنڈرڈ پیس کی ہے اور جو ہمارے پاس اس وقت مارکیٹ میں جو سب سے بیسٹ کوالٹی وہ لیلی کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پھول ہوتے ہیں وہ سمیڈیم فلاور ہوتے ہیں پاراڈائز ہوتا ہے جس کی قیمت ٹونٹی فائیف ہنڈرڈ پیس ایک سٹم کا ریٹ ہوتا ہے پاریچ اور ان کے علاوہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس روزس وغیرہ وہ بھی بڑے اچھے امپورٹڈ ہوتے ہیں جو تھری ہنڈرڈ پیس کی ون سٹم ہوتی ہے اور ان کے علاوہ سن فلاور لوگ بڑے پسند کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کافی ساری ہمارے پاس وغیرہٹی ہوتی ہیں اور جو سب سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں وہ امپورٹڈ پھول یہ لیلی ہے اور ایک وہ وائٹ پھول ہوتا ہے جس افیلیا جو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور یہ چیزیں جو میڈم اس کا بکے بناتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم نے دینا ہے اپنی محبوبہ کو اچھے سر یہ بتائیے گا کہ اس کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے ان کا خیال ایسے رکھا جاتا ہے کہ ان کو ڈیلی تھوڑا سا کارنا پڑتا ہے کار کے پھر ان کو تازہ پانی لگانا پڑتا ہے اور یہ آٹھ دس دن کے لیے ایسے پھر خوبصورت یہ سارے کھیل جائیں گے یہ بھی بارٹ سے جب یہ کھیلتے ہیں تو اس کا بہت اچھا پھول بن جاتا ہے خوبصورت پھول بن جاتا ہے یہ میڈم یہ ایمپورٹڈ اس کا جو بیج ہے وہ ایمپورٹڈ ہے ابھی جو اس کی کاسٹ ہو رہی ہے یہ سواد میں ہو رہی ہے مطلب یہ ہمارے اپنے ملک کا پھول ہے جو بار سے پھول آتے تھے ان کے اوپر ابھی بین لگایا ہے حکومت پاکستان میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا کام بین کو کھول دیا جائے تاکہ بار سے چیزیں آئے ہماری چیزیں بار جائے اور ان کے پھول ہمارے پاس آئے ہمارے پھول ان کے پاس جائے اچھا سر یہ بتائیے گا کتنے خریدار ہیں کتنی تعداد میں بھگ جاتے ہیں یہ روزانہ ماشاءاللہ سو ڈیٹھ سو پیس ڈیلی بھگ جاتے ہیں اور کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہے لیلی کو تو بہت ہی پسند کرتے ہیں یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ تو پھولوں کے پروانے ہیں یہ ہر کسی کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ میں ایک اچھا سا بھوکے اٹھاؤں اور اپنی بیغم کو جا کے دوں تو اسی طرح ہم بھی پھولوں میں رہے کہ ہر وقت بہت خوش رہتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ موجود تھے ایف سیون کی فلورل ویلیج کے چیئرمن اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح یہ پھول خوبصورت ہے اسی طرح اس کے خریدنے والے بھی خوبصورت ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کافی تعداد پر بھگ جاتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ